ہمارے امجد صاحب پاکستان کی ایک مشہور موبائل فون کمپنی کو جنگل چاہیے تھا یہ لوگ اس قسم کا اشتہار بنوانا چاہتے تھے جس میں نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں سے کہا جائے کہ آپ ہمارا فری نائٹ پیکج لیں اور ساری رات اپنے لورز سے گفتگو کرتے رہیں یہ لوگ اپنی اشتہار کمپنی کے ساتھ امجد اسلام امجد کے پاس آئے امجد صاحب ان دنوں معاشی مسائل کا شکار تھے انہیں پیسوں کی ٹھیک ٹھیک ضرورت تھی یہ آئیڈیا جب ان کے سامنے رکھا گیا تو یہ مسکرائے اور معذرت کر لی اشتہاری کمپنی کا مالک ان کا فین اور دوست تھا اس نے وجہ پوچھی تو امجد صاحب کا جواب تھا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں کہ ہمیں یہ چاہوں گا کہ میری بیٹی موبائل پر ساری رات کسی غیر مرد سے بات کرتی رہے یہ اشتہار پورے ملک کی اخلاقیات تباہ کر دے گا لہٰذا میں اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا امجد اسلام امجد کا یہ واقعہ مجھے عرفان جعوید نے سنایا تھا عرفان جعوید پاکستان میں اپنی ترج کے انوکھے خاکے لکھتے ہیں یہ سنف اردو زبان میں تقریب انتقال کر چکی تھی عرفان جعوید نے اسے قبر سے نکال کر دوبارہ زندہ کر دیا عرفان کے خاکے مشاہیر کے پروفائل ہیں اور یہ پروفائلز مشاہیر کے بعد انہی لوگوں کے دلوں اور ریسرچ میں زندہ رکھیں گے عرفان نے امجد صاحب کا خاکہ بھی لکھا یہ خاکہ ان کے کتاب سرخواب میں موجود ہے یہ جب بھی لاہور جاتے ہیں یہ اطاول حق قاسمی امجد اسلام امجد اور مستنصر حسین طاریٹ سے ضرور ملتے ہیں یہ تینوں ہستیاں لیجنڈز ہیں مجھے بھی بار ہے ان کی محفلوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا امجد صاحب سے میرا پہلا رابطہ انیس سو ستانوے میں ہوا تھا میں ان دنوں جنگ میں کالم لکھتا تھا مجھے ایک دن فون آیا اور دوسری طرف ایک شیری اور محضب آواز میں پوچھا گیا میں امجد اسلام امجد پوچھ رہا ہوں کیا میں جعوید چوری صاحب سے بات کر سکتا ہوں اور میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا میں مدتوں سے ان کا فین تھا میری عمر کے لوگوں نے اپنا بچپن امجد صاحب کے ڈرامے وارش کے کرداروں کے ساتھ گزارا تھا ہم سب چوہدری حشمت خان ہوتے تھے مجھے جوانی میں ان کے درجنوں غزلیں اور نظمیں بھی زبانی یاد ہوتی تھی لہٰذا میرا فشار خون بڑھ گیا اور میں نے کم زور سی آواز میں عرض کیا جی میں بول رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میرا ان کے ساتھ عمر بھر کا رشتہ بن گیا میں نے امجد صاحب کے ساتھ سفر بھی کیے ان کے ساتھ سیکڑوں ملاقاتیں بھی کی اور ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے یہ میرے شوگر برادر بھی تھے اور ہم شوگر اور انسولین کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہتے تھے امجد اسلام امجد ہنرمندوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بچپن میں فلمنگ روڈ لاہور پر گزارا بچپن فلمنگ روڈ لاہور پر گزارا خاندان غریب لیکن ایمان اور سیلف ریسپکٹ کی دولے سے مالا مال تھے ان کی ایک خالہ بینائی کی نعمت سے محروم تھی یہ اسے دیکھ دیکھ کر بڑے ہوئے شاعری کی نعمت اللہ تعالی نے انہیں قدرتی طور پر انائت کی تھی نصر ان پر عاشق تھی اور وزڈم خود چل کر ان کے پاس آتی تھی امجد صاحب کی آنکھیں لیزر مشین تھی یہ چلتے پھرتے سیکنڈز کے ہزاروں حصے میں پورے محول کو سکین کر لیتے تھے اور پھر اس محول کو لفظوں میں پینٹ کر دیتے تھے ان کی ذات میں بے انتہا کشش تھی یہ جب کالج میں پڑھاتے تھے تو سائنس کے طالب علم بھی اپنی کلاسیں چھوڑ کر ان کی اردو کلاس میں بیٹھ جاتے تھے یہ بلا کے محفل باز تھے انہیں لاکھوں لطیفے چٹکلے واقعات اور اقوالے ذریعات تھے یہ بولتے جاتے تھے اور محفل میں کہہ کہہ لگتے جاتے تھے اطاولہ قاسمی صاحب کے ساتھ ان کی دائمی دوستی تھی پاکستان میں ان دونوں سے زیادہ بہتر کمپنی کوئی نہیں تھی آپ ان دونوں کے درمیان بیٹھ جائیں آپ پوری زندگی وہاں سے اٹھیں گے نہیں یہ دونوں ایک دوسرے پر چوٹ کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے چند دن پہلے اطاولہ قاسمی اور امجد اسلام امجد کسی محفل میں بیٹھے تھے لوگ تھیسس کا ذکر کرنے لگے امجد صاحب نے بتایا ترکی میں ایک لڑکی میری شائری پر پی ایش ڈی کر رہی ہے اطاولہ قاسمی نے فوراں کہا میرے اوپر بھی ایک لڑکی پی ایش ڈی کر رہی ہے امجد صاحب نے کہہ کہہ لگا کر جواب دیا لیکن میرے والی لڑکی زیادہ معقول ہے یہ جب بھی اسلام آباد آتے تھے مجھے فون کر کے کہتے تھے لوگی پارٹنر میں اسلام آباد آ گیا ہوں اور پھر میں انہیں گھر لاکر گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا ان کے پاس ہزاروں واقعات اور کہانیاں تھیں یہ سناتے جاتے تھے اور میں سنتا جاتا تھا امجد صاحب پاکستان میں پاپلر ٹیلی ویزن سیریز کے بانی ہیں آج اگر ملک میں ٹی وی ڈراموں کی سنت ہے تو اس کا سارا کریڈٹ امجد صاحب کو جاتا ہے یہ اگر انیس سو اسی کی دہائی میں وارث جیسے شاہکار تخلیق نہ کرتے تو آج ملک میں ڈراموں کی سنت نہ ہوتی میں نے بچمن میں لوگوں کو چاند کی طرح وارث کی اگلی قسط کا انتظار کرتے دیکھا ان کے دوسرے ڈرامے دن فشار ساتوں در دہلیز اور سمندر بھی کمال تھے لیکن وارث جیسے ڈراما ملک میں دوبارہ تخلیق نہیں ہوا حمجد صاحب کی ذات میں سات لوگ بیٹھے تھے یہ بلا کے رومان بھی شاعر تھے آپ ان کی نظمیں یا غزلیں پڑھیں آپ ان کو ہجر میں آپ کو ان میں ہجر کی ماری ہیریں وہ چھوڑے سے چور رانجے شدرتِ الفت میں پگلتے مئی وال اور یقین کے تیشے سے ٹوٹتے بنتے فرہاد ملیں گے حمجد صاحب کی شاعریں میں محبت کو بھی محبت سے محبت ہو جاتی ہے یہ ایک حمجد صاحب تھے دوسرے حمجد صاحب ڈراما نگار تھے یہ جدیز ڈراموں کے بانی ہیں اور ان کے ڈراموں نے تیس سال سکرین پر حکملانی کی تیسرے حمجد صاحب کالم نگار تھے یہ دوہزار دس تک ملک کے ہر سروے میں کالم نگاری میں پہلے نمبر پر آتے تھے ریگولر کالم لکھتے تھے اور ان کے لاکھوں ریڈرز تھے چوتھے حمجد صاحب سیاہ تھے یہ آدھی دنیا گھوم چکے تھے اور انہوں نے اس آدھی دنیا کے بارے میں جم کر لکھا بھی تھا پانچویں عمجد صاحب محفل باز دوست تھے میں نے کاسمی صاحب اور عمجد صاحب سے زیادہ خوش مزاج شخص آج تک نہیں دیکھا ہمارے ملک میں انسان جب چالیس سال کی حد کو چھوٹا ہے تو یہ بوریت چڑچڑے پن اور تنقید پسندی کا حمالیہ بن جاتا ہے اور لوگ اسے اچھوٹ کی طرح پرہیز کرنے لگتے ہیں مگر یہ دو لوگ دنیا کے نینانوے فیصد لوگوں سے مختلف تھے دس سال کے بچے بھی ان کی طرف کھچے چلے آتے تھے اور سارا سارا دن ان کے ساتھ گزار دیتے تھے چھتے عمجد صاحب ایک سوشل ریفارمسٹ تھے ان سے ایک بار پوچھا بھائی جان آپ نے ڈراما لکھنا کیوں چھوڑ دیا یہ بولے میں پروڈیوسرز کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا میں اپنے ڈراما میں بیٹی کو ماں خامند کو بیوی اور بیٹے کو باپ سے بتمیزی کرتے نہیں دکھا سکتا عمجد صاحب کہا کرتے تھے میں حیران ہوں کہ پاکستان کے ہر ڈرامے میں فیملی کو کھانے کی میز پر لڑتے دکھایا جاتا ہے کھانا اللہ کی نعمت ہے ڈائننگ ٹیبل پر دعائیں پڑھیں جانی چاہیے اور آمین کہنا چاہیے جبکہ ہم لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور پلیٹے توڑتے دکھاتے ہیں ہم کیا کلچر پروانٹ ڈھا رہے ہیں عمجد صاحب نے سرو جہان کی وجہ سے اور خواتین کی محفل میں اپنی رومانوی نظمیں اور غزلیں بھی نہیں سناتے تھے ان کا کہنا تھا کہ میرے سامنے میری بیٹیوں کی عمر کی لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں مجھے انہیں اپنے شیر سناتے ہوئے شرم آتی ہے اور ساتھ میں عمجد صاحب استاد تھے یہ پینتیس سال کالج میں پڑھاتے رہے یہ ہم جیسے نالائکوں کی رہنمائی بھی کرتے رہتے تھے انہوں نے بیشمار موقع پر میری رہنمائی کی میں دس پندرہ سال پہلے ناپسندیدہ لوگوں کو بھگا دیا کرتا تھا میں دوسرے کو دکھتا تھا دو چار منٹ میں اس کا اندازہ کرتا تھا اور پھر اسے رکھائی سے ٹال دیتا تھا عمجد صاحب نے مشورہ دیا تم ایک خوشگوار پرسنیلٹی ہو تم خوشک اور سخت شخص کی ایکٹنگ نہ کیا کرو یہ ٹھیک نہیں یہ آہستہ آہستہ تمہارے مزاج بن جائے گی میں نے ان کے مشورہ پر فوراں اپنی صلاح کر لی میں طبط سے ہو کر آیا تم نے وہاں سے کیا سیکھا میں نے ارز کیا مہاتمہ بودھ کا ایک فکرہ سیکھا بودھ سے کسی نے کہا مجھے خوشی چاہیے بودھ بولے تمہارے فکرے میں دو لفظ اضافی ہیں مجھے اور چاہیے یعنی انا اور خواہش تم یہ ہٹا دو پیچھے خوشی رہ جائے گی عمجد صاحب دیر تک سرشاری کے عالم میں سردھنتے رہے عمجد اسلام عمجد اوپر سے مسکراتے ہوئے ریلیکس لیکن اندر سے دکی انسان تھے یہ زندگی کے آخری حصے میں اپنی والدہ کو بہت یاد کرتے تھے ان کی والدہ نے بڑی مشکل اور غریبانہ زندگی گزاری تھی لیکن جب عمجد صاحب کی خوشحالی کا زمانہ آیا تو وہ انتقال کر گئیں عمجد صاحب کہا کرتے تھے میں نے جب سب کچھ پانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ماں نہیں تھی وہ یہ کہہ کر عمجد صاحب نے اپنا یہ دکھ جس کو بھی سنایا وہ اس کے بعد اپنی ماں کی زیادہ قدر کرنے لگا وہ دوستوں کے روئیوں سے بھی زیادہ خوش نہیں تھے اور ملک کی صورتحال بھی انہیں بے چین اور پریشان کر دیتی تھی لیکن اس کے باوجود یہ ایک شاندار انسان تھے اور انہوں نے ایک شاندار زندگی گزاری یہ دس فروری کی صبح چلتے پھرتے ہستے کھیلتے دنیا سے رخصت ہو گئے عمجد اسلام عمجد نے اپنے زندگی کا آخری دن بھی بھرپور اور زندہ گزارا یہ مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے لیکن جاتے جاتے ہم جیسے مداموں کو رولا گئے اور اپنے یارے غار اتاولوہ کاسمی کو اکیلا چھوڑ گئے